بسم اللہ الرحمن الرحیم گلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں میں آپ کو محبت کے دو شدید ترین اور خطرناک وظائف دوں گا انہیں میں نے خطرناک وظائف اس لئے کہا ہے کیونکہ اس میں جو پہلا وظیفہ ہے یہ ایک صورت پر مشتمل ہے جس میں سے ہر ایک آیت کے ساتھ جڑے ہوئے موکل کا نام بھی شامل کیا جاتا ہے جب بھی کسی آیت کریمہ کے ساتھ جڑے ہوئے موکل کا نام بھی وظیفے میں شامل کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کے اثرات خطرناک ہوتے ہیں اور خطرناک اس صورت میں ہوتے ہیں کہ آپ محبوب سے جو مقصد حاصل کروانا چاہتے ہیں یا کسی بھی انسان سے جو مقصد حاصل کروانا چاہتے ہیں یا تو آپ کا وہ مقصد پورا کرے گا یا پھر وہ انسان ذہنی اور دماغی طور پر اتنا پریشان ہو جائے گا جیسے نیم پاگل شخص ہوتا ہے کہ کسی چیز کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے جب تک اسے اس کی پسندیدہ چیز مل نہیں جاتی تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتا میرے عزیزوں کہنے کو تو میں یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ محبوب جب تک آپ سے محبت نہیں کر لیتا تب تک اس کی حالت پاگلوں جیسی ہوگی یا پھر محبوب آپ سے محبت کرے گا ورنہ وہ پاگل ہو جائے گا اس وظیفے کے ذریعے ایسا بھی ممکن ہے لیکن وظیفے کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا اور یہ طریقہ میں آپ کو اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ دیکھنے والے پھر اپنی محبت تو کسی کے دل میں پیدا کر لیں گے لیکن پھر نکاح کی طرف نہیں جائیں گے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کے محبوب کی صرف اور صرف ایک ہی بات ہوگی ایک ہی شرط ہوگی اور ایک ہی سوچ ہوگی کہ اس نے آپ کے ساتھ نکاح کرنا ہے آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے بالخصوص میرے وہ بہن بھائی جن کے محبوب انہیں چھوڑ کے جا چکے ہیں یا وہ کسی سے محبت کرتے ہیں اور انہیں محبت کا جواب محبت سے نہیں ملا تو وہ ان دو وظائف کو لازمی کریں ان وظائف کو آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ جمعے رات والے دن کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھا جائے لیکن آپ نے زوال کے وقت نہیں پڑھنا زوال کے وقت کے حوالے سے بہتر ہے کہ دن میں ساڑھے گیارہ بجے سے لے کے ساڑھے بارہ بجے تک اور یہی وقت رات کا اس دوران آپ کوئی بھی عمل یا وظیفہ نہ کریں اس کے علاوہ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی وظیفہ آپ کر سکتے ہیں یہ وظیفہ جو اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا اس میں پہلا حصہ یہ سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے جبکہ دوسرا وظیفہ یعنی دوسرا حصہ یہ سورہ ناس پر مشتمل ہے تو آپ نے پاکی کی حالت میں کسی بھی ایسی جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں پہ خاموشی ہو اگر محبوب کی تصویر موجود ہے تو اسے اپنے سامنے رکھ لیں اگر تصویر نہیں ہے تو صرف تصور رکھیں اور تصور میں یہی رکھیں کہ محبوب آپ کے سامنے موجود ہو چکا ہے آ چکا ہے محبوب اپنا ہاتھ اپنے سینے کے اوپر رکھ کے اپنے دل کی تڑپ کو محسوس کر کے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے جب تک شادی نہیں کر لیتا جب تک نکاح نہیں کر لیتا تب تک اس کی حالت پاگلوں جیسی رہے گی اس کے بعد آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا جبرائیل الرحمن الرحیم یا اسرافیل مالک یوم الدین یا میکائیل ایاکا نعبد و ایاکا نستعین یا اسرایل احدن السراط المستقیم سراط اللہزین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دوالین آمین اس کے بعد آپ نے سورہ ناس کو مکمل پڑھ لینا ہے اور سورہ ناس پڑھتے ہوئے آپ نے کسی بھی موکل کا نام نہیں لینا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے سورہ ناس مکمل کرنے تک یہ آپ نے ایک بار اس وظیفے کو پڑھا ہے آپ نے اس وظیفے کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اسی طریقے سے ایک سو مرتبہ پڑھ کے محبوب کی تصویر کے اوپر یا محبوب کے تصور کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے اور تمام وقت میں آپ نے تصور یہی رکھنا ہے کہ آپ کی محبت میں پل پل تڑپے سلگے پاگل ہو جائے اگر محبوب خود نہ کہے کہ آپ کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے نکاح کرنا چاہتا ہے تو خود زبان سے کہے کہ میں پاگل ہو رہا ہوں میرے عزیزوں ویسے تو اس وظیفے کو صرف ایک دن ہی کر لینا کافی ہے لیکن بزرگ اسے تین دن تک کرنے کے لیے کہا کرتے تھے اس لیے میرا بھی آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ ان دو شدید اور خطرناک وظائف کو تین دن تک لازمی کریں اور جیسے ہی محبوب آپ سے رابطہ کرے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے تو جلد از جلد نکاح کی طرف جائیں انشاءاللہ والعزیز اس وظیفے کے نتائج مستقل رہیں گے اگر آپ کو اس کی اجازت چاہیے تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ